جس جس نے بھی بابری مسجد کو شہید کرنے میں اپنی بھومی کا نبھائی تھی ان کے ساتھ بہت ہی برا ہوا ہے آج کا مدہ یہی ہے دیکھیں خبر سچ کے ساتھ چینل میں میں غلام آپ کا ہمارے چینل پہ سواگت کرتا ہوں آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہیں دیکھیں آخر تک پوری ریپورٹ کو جی ہاں لال کرسن آڈوانی اور مرلی منوہر جوسی جیسے لوگوں کو آج کوٹ اور کچھری کا چک کر لگاتے دیکھیں گے آپ جن لوگوں کو اس نے سیاست کا پاٹ سکھایا تھا انہی لوگوں کے ذریعے سے جلیل اور رسوہ بھی ہو رہے ہیں کئی لوگ تو اس حادثے کے بعد اسلام دھرم قبول کر لیا وہی ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے قدال لے کر بابری مسجد کو گرانے میں اپنی بھومی کا نبھائی تھی اس دن جب گمبت پر چڑھ کر وہ مسجد کو توڑنے میں لگا تھا اور وہ اسی کے نیچے ملوے میں دب گیا تھا تب سے آج تک اپاہیج بن بیٹھا ہے اور یہ ایک عبرت بھی ہے کیونکہ اللہ کے گھر کو شہید کرنے گیا تھا جتنے سارے لوگ بابری مسجد کو گرانے گیا تھا ان سب کا سواغت کسی ہیرو سے کم میں نہیں ہوا تھا لیکن بعد میں کسی کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور آپ کو تو پتا ہی ہے کہ سیاست میں یوج کیا جاتا ہے جب تک تب تک اس کا کام نہ ہو جائے اس کے بعد اسے کچڑے میں پھیک دیا جاتا ہے بلویر سن بھی انہی کار سیوکوں میں ایک تھا جنہوں نے بابری مسجد کو توڑنے میں اپنا یوگدان دیا تھا پر اب انہوں نے اپنی غلطی کو مان کر توبہ کر کے اسلام دھرم قبول کرنے کے بعد بہت سارے مسجد بھی بنوائے اور آج مسلمان ہے اور بھلائی کے کام میں لگے ہوئے ہیں اب بات کروں گا مد پردیش کے انچل سن کی جو تیس سال کی عمر میں بابری مسجد کو شہید کرنے گیا تھا اب چھپن سال کے ہو گئے ہیں ان چھپن سال کی زندگی میں وہ گھونٹ گھونٹ کر بشتر میں پڑے ہیں جندہ لاش کی مانن زندگی گزار رہے ہیں 6 دسمبر 1992 کو انچل سن مسجد کے اوپر چڑ گیا ہجاروں کی بھیر میں لوگ بھول ہی گئے تھے کہ اس کو اللہ سجا کے طور پر کیا دینے والا ہے گمبت جب نیچے گرہ تھا تب گمبت کے ساتھ انچل بھی نیچے گر گیا تھا اور گمبت کا بڑا حصہ ان کے پیٹ کے اوپر گر گیا تھا پھر ان کو ہاؤسپیٹل میں بھرتی کڑایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے کمر کے نیچے کا حصہ بلکل ٹوٹ چکا ہے اور اب وہ کبھی چل نہیں پائے گا نیتاؤں کے بہکاوے میں آ کر تو اپنی زندگی بیکار کر دیا تب سے لے کر آج تک کسی بھی نیتا نے ان کا حال تک نہیں پوچھا آپ کو خبر کیسا لگا کمنٹ میں اپنی رائے جرور دیں اور خبر کے لنک کو شیئر جرور کریں لائک کریں ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں شکریہ